اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ گزشتہ روز پنجاب کے ایک کالج میں ایک بہن کے ساتھ ریپ کا کیس ہوا بہت زیادہ میڈیا پر اسے اٹھایا جا رہا ہے اور جو ریپسٹ ہے وہ اسی کالج کا ملازم چوکیدار یا گارڈ وغیرہ ہے اس طرح کے جو ریپ کیسز ہیں مختلف اوقات میں ہمارے ملک پاکستان میں نظر آتے رہتے ہیں ماضی میں آپ کو یاد ہوگا زینب کا کیس ہوا تھا جس پر اس خبیس کو نشان عبرت بنایا گیا تھا اور اسے پھانسی کی سزا دی بھی گئی تھی اور اس پر عمل درامت بھی ہوا تھا ہمارے ہی ایک بڑا مسئلہ ہے کہ جب اس طرح کے کیسز ہوتے ہیں اور سزائے موت سنائی جاتی ہے اور آپ جانتے ہیں کہ اسلام میں زنا کی جو سزا ہے وہ یا تو کوڑے لگانا ہے غیر شادی شدہ کو یا رجم کرنا ہے شادی شدہ کو اب ان سزاؤں پر جب عمل درامت کی بات ہوتی ہے تو لبرلز کھڑے ہو جاتے ہیں یہ غیر انسانی سلوک ہے یعنی یہ وہ خبیس قوم ہے معذرت کے ساتھ کہ جن کی ہمیشہ ہمدردی مجرم کے ساتھ ہوتی ہے جس بچی کے ساتھ زیادتی ہوئی جس کی زندگی کو برباد کر دیا گیا جس کے گھر والوں کی زندگی کو برباد کر دیا گیا ان کے ساتھ کوئی ہمدردی نہیں ہے اور جسے سزا سنائی جائے گی اس کے ساتھ ان لوگوں کی ہمدردیاں فوراں کھڑی ہو جاتی ہیں اور یہ اسلامی سزاؤں پر احتراز کرنا شروع کر دیتے ہیں اسلام میں جو سزائیں بیان کی گئی ہیں اس کی حکمت یہی ہے کہ جب آپ ایک شخص کو نشان عبرت بنائیں گے تو جو دیگر مجرمانہ ذہنیت رکھنے والے لوگ ہیں وہ خوف کی وجہ سے در کی وجہ سے اور قانون کی بالا دستی کی وجہ سے اس جرم کے ارتکاب سے رکھ جائیں گے بدقسمتی کے ساتھ ہم پر جو حکمران مسلط ہیں میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جس صوبے میں یہ کیس ہوا ہے اس صوبے کے حکمران اور جو وزیر آزم ہیں وہ ذمہ دار ہیں اور ان کا یہ ذمہ بنتا ہے کہ اس خبیص اور اس ملعون شخص کو نشان عبرت بنایا جائے ہمیشہ ایک بات یاد رکھیں کہ میں ایک بات کا قائل ہوں اور ہمیشہ کہتا ہوں غلط غلط ہے چاہے اس کا ارتکاب کوئی ہی کیوں نہ کریں اگر اس طرح کا کوئی کیس مدرسے میں ہو وہ بھی غلط ہے اس طرح کا کوئی کیس کالج یا یونیورسٹی میں ہو وہ بھی غلط ہے ہم سب کو مل کر اپنے بچوں اور اپنی بچیوں کی حفاظت کرنی ہوگی میں آپ کو سریح اللفظی بات بتا رہا ہوں کہ آج جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں بدقسمتی کے ساتھ یہ معاشرہ دھرندوں کا معاشرہ بن چکا ہے ہمارے دائیں بائیں صفاق لوگ موجود ہیں آپ کے رشتہ داروں میں کوئی صفاق ہو سکتا ہے آپ کے مذہبی طبقے میں کوئی صفاق ہو سکتا ہے چاہے وہ مدرسہ ہو چاہے وہ مسجد ہو چاہے وہ کالج ہو چاہے وہ یونیورسٹی ہو چاہے اس کا ارتکاب کوئی مولوی کرے چاہے اس کا ارتکاب کوئی پروفیسر کرے اس طرح کے جب بھی واقعات ہوں تو سب کو چاہیے کہ اس کی مضمت کریں ہمارے ہاں عمومی طور پر ہوتا یہ ہے کہ جب مدرسے میں کوئی اس طرح کا واقعہ ہو تو لبرلز کھڑے ہو جاتے ہیں کہ دیکھیں مدارس میں کیا ہو رہا ہے جب کالج یا یونیورسٹی میں اس طرح کا واقعہ ہو تو ہماری طرف سے بعض لوگ صرف اسی کو ہائلائٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ دیکھیں یہاں پر بھی ہو رہا ہے اللہ کے بندوں میرے دوستوں میرے بھائیوں چاہے مسجد میں ہو چاہے مدرسے میں ہو چاہے کالج میں ہو چاہے یونیورسٹی میں ہو چاہے محلے میں ہو جو چیز غلط ہے غیر اسلامی ہے یا اس کا ارتکاب کوئی ہی کیوں نہ کرے ہم سب نے مل کر اس کو رکنا ہے اور اپنے بچوں اور بچیوں کی حفاظت کرنی ہے آج کے دور میں بچوں اور بچیوں کی حفاظت بہت اہم ہے آپ یقین کیجئے یہ تو چند واقعات ہیں جو ریپورٹ ہو جاتے ہیں میڈیا پر آ جاتے ہیں اور انہیں ایک میڈیا پر ہائپ مل جاتی ہے اور اس پر بات ہوتی ہے ایسے سینکڑوں واقعات ہیں جو ریپورٹ بھی نہیں ہوتے لوگ اپنی عزت نفس کے خوف سے اپنی عزت کو بچانے کے لیے اپنے گھر والوں کی عزت کو بچانے کے لیے کمپرومائز کر دیتے ہیں تو سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں پہلی بات اسے پوائنٹرز کی صورت میں ذہن میں رکھ لیں نمبر ون جو بھی شخص اس ظلم میں مبتلا ہوا یا جس نے اس ظلم کا ارتکاب کیا اسے نشان عبرت بنا دیا جائے اور لبرلز ٹائپ جو کھڑے ہو جاتے ہیں کہ جی ماف کر دیا جائے انسانیت کے خلاف ہے جو اسلامی سزائیں ہیں ان اسلامی سزاؤں کی وجہ سے معاشرہ محفوظ ہوتا ہے آپ دیکھئے کہ ملکی قوانین بھی تو ہوتے ہیں اسی طرح اگر کوئی بغاوت کرتا ہے تو بغاوت کرنے والے باغی کو سزائیں موت دی جاتی ہیں فوج میں بھی یہ قانون رکھا گیا ہے تو اسی طرح جو اسلامی سزائیں ہیں وہ مجرم کو نشان عبرت بنانے کے لئے ہیں تاکہ وہ کسی کی عزت سے نہ کھیلے کسی بہن بیٹی کی عزت کو تار تار نہ کرے اور وحشی دنندہ ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے لوگوں کے گھروں کو برباد نہ کرے اب آج کے دور میں قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ نے فرمایا کہ وَلَا تَقْرَبُ الزِّنَا زِنَا کے قریب مت جاؤ اِنَّهُ کَانَ فَاحِشَا بے شک وہ ایک فحش چیز ہے اسی طرح قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ نے فرمایا بے شک وہ لوگ جو اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ ایمان والوں میں فہاشی عام ہو تو فرمایا یہ وہ بدبخت لوگ ہیں کہ لَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ فِي الدُنْيَا وَالْآخِرَةِ ان کے لئے علمناک عذاب ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی آپ غور فرمائیں آج ہمارے معاشرے میں فہاشی کتنی عام ہو چکی ہے اس کے جو اسباب ہیں اس طرح کی جو کیسز ہو رہے ہیں اس کا سبب آج کے دور میں معاشرے میں فہاشی اور اڑیانی کا عام ہونا ہے آپ اپنے بچوں کی اپنی بچیوں کی تربیت بھی اچھی کریں ان پر نظر بھی رکھیں اور یہ یاد رکھیں کہ کسی بھی غیر محرم کو اپنی بچیوں تک تو بلکل رسائی نہ دیں چاہے وہ کوئی مولوی ہو چاہے وہ کوئی پیر ہو چاہے وہ کوئی عالم ہو مفتی ہو پروفیسر ہو ڈاکٹر ہو کوئی ہی کیوں نہ ہو جو غیر محرم ہے اس غیر محرم سے اپنی بہنوں بیٹیوں کو دور رکھیں ورنہ آپ یوں سمجھئے کہ اپنے ہاتھوں اپنے بچوں اور بچیوں کی عزتوں کو دعو پر لگا رہے ہوں گے اس لیے اپنے بچوں کی تربیت اچھی کریں پھر چونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے بدقسمتی ہے کہ آج ہمارے معاشرے میں جن لوگوں کو ہیرو بنا کر پیش کیا گیا ہے یعنی آج ایک نوجوان بچہ یا بچی جسے ہیرو سمجھتا ہے وہ کون ہے اپنے زمانے کا سب سے بغیرت آدمی معذرت کے ساتھ میں یہ الفاظ کہہ رہا ہوں اپنے زمانے کا سب سے بڑا فہاش فہش گوئی کرنے والا یا فہاشی کو عام کرنے والا اس نے یعنی حدود کو بہنوں کے حدود کو بیٹیوں کے حدود کو فیملی کی حدود کو پامال کر دیا ہے جو چیزیں آج آپ کو دکھائی جاتی ہیں فلموں میں ڈراموں میں یا جو کچھ آج کل ٹک ٹاک پر ہو رہا ہے کسی زمانے میں بہنوں بیٹیوں کی عزتیں ایک بڑی ذمہ داری کی چیز ہوا کرتی تھی اور بہن بیٹی اپنی عزت کی حفاظت اس لیے بھی کرتی تھی کہ اس کی عزت سے اس کے پورے خاندان کی عزت جڑی ہوئی ہے پورے گھر والوں کا سر اس کی وجہ سے نیچے ہو سکتا ہے لیکن آج سوشل میڈیا کی وجہ سے یہ لیول آ چکا ہے کہ چند ویوز کی خاطر چند ٹکوں کی خاطر کچھ پیسہ کمانے کے لیے کچھ ایسے بدبخت ہمارے معاشرے میں موجود ہیں یا کچھ ایسی خواتین ہمارے معاشرے میں موجود ہیں جو اپنے جسم کی نمائش کرتی ہیں جو اس طرح کی ویڈیوز بناتی ہیں جس طرح کی ویڈیوز کا ایک مسلمان میں مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں غیر مسلموں کو چھوڑ دیجئے ان کا اس دین سے کوئی تعلق نہیں ہے مسلمانوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے یا مسلمان اس چیز کو کسی صورت برداشت نہیں کر سکتا قرآن کریم فرقان حمید میں اس کی مضمت موجود ہے آنکھوں کی حفاظت کا حکم دیا گیا ابھی ایک شخص نے بیان دیا تھا کہ جی ایک نیوز انکر خبریں پڑھ رہی ہے بیس منٹ تک کوئی بندہ اسے دیکھ رہا ہے اور اس کے دل میں حل چل نہیں ہو رہی تو پھر وہ اپنا ڈاکٹر سے رابطہ کرے علاج کروائے اس طرح کا ایک بیان چلا اس کے اوپر لوگ آ گئے ویڈیوز بنانا شروع کر دیں اس بندے کے حوالے سے گفتگو شروع کر دیں اس نے تو پھر بیس منٹ کی بات کی ہے جن کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے رسول کریم علیہی افضل صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آنکھوں کا جو زنا ہے وہ دیکھنا ہے یعنی غیر مہرمہ کو دیکھنا اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نظر کو بھی آنکھوں کا زنا قرار دیا ہے اگرچہ پہلی نظر غیر اختیاری طور پر پڑی تو اسے معاف رکھا گیا ہے اس کے بعد جو دوسری نظر ڈالی جائے گی وہ حرام ہے تو کیا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو چھوڑ دیں اب مسئلہ یہ ہے میرے پیارے بھائیوں جو بات ہم سب نے سمجھنی ہے نمبر ون اپنی بہنوں بیٹیوں بچوں بچیوں کی عزتوں کے ہم نے خود محافظ بننا ہے کسی پر آپ بھروسہ نہ کیجئے چاہے وہ آپ کا رشتہ دار ہو غیر مہرم ہے تو چاہے وہ آپ کا دوست ہو چاہے وہ آپ کا پیر ہو چاہے وہ آپ کا مذہبی طبقہ ہو کوئی بھی شخص ہو یہ یاد رکھیں کہ پیر بھی اپنی مریدینی کے لیے غیر مہرم ہے استاد اپنی شاگردہ کے لیے غیر مہرم ہے ہم بعض اوقات گھروں پہ لے آتے ہیں پیروں کو ایسے بھی جاہل ہمارے ہاں لوگ موجود ہیں پیر پیروں کے نام پہ دھبا ہے یعنی پیری مریدی جو حقیقی ہے جسے ہم مرشد کہا جاتا ہے جو کہتے ہیں یا جو رشد کا سبب زاہری بنتے ہیں وہ ان کے نام پر جن لوگوں نے پیری مریدی کو اختیار کیا وہ عورتوں کے سروں پر ہاتھ پھیر رہے ہوتے ہیں عاملین کا حال آپ نے دیکھا ہوگا آئے دن سوشل میڈیا پر اور اسی طرح مین اسٹری میڈیا پر جو پروگرامز ہو رہے ہوتے ہیں تعویزات عملیات کے نام پر کس طرح خواتین کو سامنے بٹھایا جاتا ہے ان کے سروں پر ہاتھ پھیرے جاتے ہیں جنات کی حاضری کے نام پر انہیں ٹچ کیا جاتا ہے مارا جاتا ہے یہ کیا تماشا لگا کے رکھا ہوا ہے یہ ہمارا دین ہے اور ہم لوگوں کو کیا یہ بتائیں گے کہ ہم اس دین کے حامی ہیں معاذ اللہ سمہ معاذ اللہ یہ ہمارا دین نہیں ہے رسول اللہ نے جو دین دیا وہ یہ نہیں ہے ہم نے تماشا بنا دیا اپنی جہالت کی بنا پر اپنے مفادات کی بنا پر اپنی حوث پرستی کی بنا پر مال کی تمہار کی بنا پر اور پوری شکل کو ہم نے بگاڑ کر رکھ دیا ہے تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اپنی بہنوں بیٹیوں کی خود حفاظت کریں دوسری چیز یہ ہے کہ جو اس طرح کا کیس ہو کوئی ہی اس کا ارتکاب کیوں نہ کرے اسے نشان عبرت بنایں گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے حکومت کی ذمہ داری ہے جو ججز بیٹھے ہوئے ہیں اگر کیس عدالت میں پہنچتا ہے وہ سزا دیں ایک مجرم کو نشان عبرت بنائیں گے سینکڑوں مجرمانہ ذہنیت رکھنے والے جو لوگ ہیں وہ خود بخود باز آ جائیں گے دوسرا کام یہ کیا جائے تیسرا کام یہ کیا جائے کہ اسے تخصیص نہ کی جائے کہ مدرسے میں اس طرح کا واقعہ ہو تو لبرلز کھڑے ہو جائیں یونیورسٹی کالج میں اس طرح کا واقعہ ہو تو مدرسے والے کھڑے ہو جائیں مدرسے میں ہو کالج میں ہو یونیورسٹی میں ہو کہیں پر بھی ہو اگر کسی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے تو پورا معاشرہ کھڑا ہو اور اس کی ہمدردی مظلوم کے ساتھ ہو ظالم کے ساتھ نہ ہو آپ ایک لمحے کے لیے تصور تو کیجئے جس بچی کے ساتھ یہ واقعہ ہوا اس پر کیا گزری اس کی فیملی پر کیا گزری اپنے بچوں بچیوں کو ذہن میں رکھئے تو پھر آپ کے رونگٹے کھڑے ہوں گے اور صرف تبصرہ اور صرف اظہار خیال نہ کریں بلکہ عملی اقدامات کریں کہ اس طرح کے واقعات کی روک تھام ہمارے معاشرے میں ہونی چاہیے تیسری اور آخری چیز جو میں عرض کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ دیکھیں آج لمحہ بلمحہ سوشل میڈیا پر موبائل ہر ایک کے ہاتھ میں ہے وہ سکرول کر رہا ہے جذبات کو اُبھار رہے ہیں منٹ ٹو منٹ یہ ہو رہا ہے ریلز دیکھی جا رہی ہیں سوشل میڈیا کی جتنے بھی پلیٹ فارم ہیں سب پر یہ ہو رہا ہے آپ اپنے بچوں کو کسی ایسے ماحول سے وابستہ رکھیں کسی ایسی ماحفل سے وابستہ رکھیں جہاں پر بچوں اور بچیوں کی تربیت ہوں جیسے مثال کے طور پر کوشش یہ کریں اپنے گھر میں اپنے محلے میں اپنی بلڈنگ میں تربیتی ماہانہ پروگرام رکھیں بچوں کا بھی ہو یعنی لڑکوں کے لیے بھی ہو مردوں کے لیے بھی ہو اور خواتین کے لیے بھی ہو وہاں پر ان کی تربیت ہو انہیں ایک دینی ماحول ملے وہاں پر انہیں پتا چلے کہ ہم نے اپنی عزت اور اپنی عصمت کی کس طرح حفاظت کرنی ہے انہیں روحانیت ملے جب کیفیت روحانیت ملے گی تو وہ اس طرح کی فہاشی اور ریانی سے اپنے آپ کو بچانے میں کامیاب ہو جائیں گے دوسری چیز اپنے بچوں پر نظر بھی رکھیں آج آپ دیکھئے جو کانٹنٹ بنایا جا رہا ہے چاہے وہ ڈراموں کا اسکرپٹ ہو چاہے وہ فلم کا اسکرپٹ ہو چاہے وہ سوشل میڈیا پر اب جو کانٹنٹ کیریئٹ کیا جا رہا ہے وہ لکھنے والے جو ہیں وہ اپنے زمانے کے شاید ٹاپ بغیرت لوگ ہیں وہ اس طرح کی چیزیں اب ڈراموں میں بھی دکھائی جا رہی ہیں رشتوں کے تقدس کو ایسے پامال کرتے ہوئے دکھایا جا رہا ہے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے جس طرح کا لباس آج کے دور میں فلموں میں خواتین کو پہنایا جا رہا ہے اور وہ اس پر رکس کرتی بھی نظر آتی ہیں کسی مسلمان کی غیرت اس بات کی اجازت دے سکتی ہے کہ وہ فیملی کے ساتھ بیٹھ کر ان چیزوں کو دیکھیں اب آزادی کا یہ مطلب کب سے ہو گیا کہ آپ تمام حدود کو پامال کر دیجئے عزتوں عزتوں کا جنازہ نکل جائے اور پھر وہ تو چونکہ پیسہ کمانا ہے انڈسٹری ہے وہ اپنا پیسہ کمانے کے لیے جسم بیچنا پڑے لباس نیم برہنا پہننا پڑے نیم اریان لباس کے اندر آنا پڑے جس حد تک جانا پڑے وہ جانے کو تیار ہیں ہمیں اپنے بچوں کو سمجھانا ہوگا کہ ان چیزوں کو آپ نے نہیں دیکھنا یہ آپ کی روحانیت کا بیڑا غرق کر دیں گی اور یہ چیزیں آپ کے اندر سے غیرت کو نکال دیں گی مسلمانوں کے پاس جو سب سے اہم چیز ہے وہ حیاء اور غیرت ہے آج میڈیا کے ذریعے اسی طرح سوشل میڈیا کے ذریعے غیرت کو نکالا جا رہا ہے ہمارے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لئے ارشاد فرمایا تھا کہ الحیاء من الائیمان حیاء ایمان سے ہے ایک موقع پر آپ نے فرمایا کہ اذا ذہب الحیاء جب حیاء چلی جائے فَسْنَعْمَا شِئْتَا تو تیرے جی میں جو آئے تو وہ کر آج حیاء ہی کو نکالا جا رہا ہے تو کہیں ایسا نہ ہو در جائیے اس وقت سے میرے پاس کیسز موجود ہیں کہ جب بچہ یا بچی ہاتھ سے نکل جائیں اور وہ غلطی کر بیٹھیں اور پورے خاندان اور پوری فیملی کی عزت کا جنازہ نکال دیں اس وقت کے آنے سے پہلے اپنے بچوں اور بچیوں کو سمجھائیے انہیں بتائیے اور انہیں یہ چیز سمجھائیے کہ آپ کا اساسہ آپ کی حیاء اور آپ کی غیرت ہے پیسوں کی خاطر کیا آپ جسم کی نمائش کریں گے پیسوں کی خاطر کیا آپ اپنی عزت کو سر بازار یا یوں کہہ لیجئے کہ سوشل میڈیا پر فروخت کر دیں گے اگر یہ لیول رہا تو آپ یوں سمجھ لیجئے کہ ہمارے معاشرے میں بربادی آتی چلی جائے گی یہ بھی ایک سبب ہے لہذا المختصر لب لباب ما حصل آج کی گفتگو کا یہ ہے کہ اس طرح کے واقعات کو ہمیں روکنا چاہیے ہمارے محلے میں کوئی اس طرح کا بندہ ہو اسے روکنا چاہیے جو بچیوں پر غلط نگاہ رکھتا ہو صرف یہ کر لینا کہ دوسری کی بچی پر نگاہ رکھ رہا ہے آپ یقین کیجئے آج ہمارے معاشرے میں ایک ایسی فیملی ہو جو یتیم ہے صرف اس کی بچیاں ہیں اس کے لیے محلے میں رہنا مشکل ہو جاتا ہے گندی نظریں اس پر رکھی جاتی ہیں اور جو دیگر محلے کے لوگ ہیں وہ بھی عملی طور پر بعض اوقات ایسا لگتا ہے کہ بغیرت ہو چکے ہیں بے ہمیت ہو چکے ہیں وہ کہتے ہیں بس میرا گھر محفوظ ہے دوسرے کے ساتھ ہو رہا ہے تو مجھے کیا لینا دینا کل یہی آگ بڑھتے ہوئے آپ کے گھر تک بھی پہنچے گی لہذا میری گزارش ہوگی کہ اس پر آواز اٹھائی جائے اس شخص کو نشان عبرت بنایا جائے کہ اتنے تم لوگوں نے مزے لیے یہ جو واقعہ ہوا جس میں عزت داؤ پر لگی کئی جگہوں پر ایسا ہوا بچیوں نے خودکشیاں کر لی ان کی موت کا ذمہ دار کون میں یہ کہتا ہوں کہ ان کی موت کے ذمہ دار پھر یہ حکمران ہوں گے تو انہیں چاہیے کہ اس واقعے کا نوٹس لیں اور جو مجرم ہے اسے قرار واقعی سزا دی جائے اور جو اس فکر خبیص کے لوگ ہیں کہ جو اسلامی سزاؤں پر احتراز کرنا شروع کر دیتے ہیں ان کو چاہیے کہ اپنے مو بند رکھیں اور اپنی جو ہمدردی ہے وہ مظلوم کے ساتھ رکھیں ہمیشہ آپ کی ہمدردی ظالم اور مجرم کے ساتھ کیوں ہوتی ہے اور اسلام کی وجہ سے یعنی دشمن اسلام ہونے کی بنا پر آپ اس طرح کے ظالمانہ واقعات کی مزمت سے بھی چپ رہتے ہیں باز رہتے ہیں اس لیے کہ اس کا تعلق کسی مذر سے مسجد کے ساتھ نہیں ہے تو یہ فکر بلکل غلط ہے جب ہم یہ حمد رکھتے ہیں کہ کالج میں ہونے والے واقع کو کی مزمت کریں اور اس وجہ سے سارے کالجز کو اور ساری یونیورسٹیز کو بلیم نہ کریں ہم یہ کرتے ہیں تو آپ کے اندر بھی یہ حمد ہونی چاہیے کہ آپ اس مدرسے میں ہونے والے واقع کی مزمت کے ساتھ ساتھ کالج میں ہونے والے واقع کی بھی مزمت کریں اور جو واقعہ ہوا ہے اس کی وجہ سے آپ تمام چیزوں کو یا اسلامی لوگوں کو یا دیندار لوگوں کو اپنے نشانے پر نہ رکھیں جو غلط کرے وہ غلط ہے چاہے اس کا ارتکاب میں نے صحیح اللفظ کہا ہے کوئی مولوی کرے کوئی پروفیسر کرے کوئی عام آدمی کرے کوئی بھی کرے جو غلط ہے وہ غلط ہے اسے نشانے عبرت بنایا جائے اسے آپ پسی جنگ نہ بنائی جائے دنیا داروں کی اور دینداروں کی کہ وہاں پر واقعہ ہوا تو سارے دیندار کھڑے ہو جائے دیکھیں سارے مدرسوں میں یہ ہو رہا ہے آج اگر کوئی دیندار کھڑا ہو کر یہ کہے کالجز میں یہ ہو رہا ہے یونیورسٹیز میں یہ ہو رہا ہے تو پھر آپ کیا کریں گے ہم دونوں فکروں کی مضمت کرتے ہیں جو بھی غلط ہوگا اس غلط کو ہم سب نے مل کر رکھنا ہے اس معاشرے کو ہم سب نے مل کر بہتر بنانا ہے باہیا بنانا ہے اپنے بچوں بچیوں کے ذہنوں میں حیاء کے تصور کو اجاگر کرنا ہے تاکہ ہمارے معاشرے میں بہتری آسکے میں اللہ کے حضور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے معاشرے کو فہاشی سے اوریانی سے بیراروی سے بے غیرتی سے بے حیائی سے اور بے غیرتوں سے نجات عطا فرمائے اور ہمیں ہمارے پیارے آقا کریم علیہ افتر السلاتی والتسلیم کی عطا کردہ تعلیمات کے مطابق زندگیاں بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہ النبی الامین وآخر دعوانا ان الحمدللہ عب العالمین